ازادہ ہی رہنا ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میسم تمار ہی رہنا آنچائے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ سب کچھ نسار کرنے کو تیار ہی رہنا بزدل نہیں بننا نہ عقیدے کو بدلنا جیسے بھی گخالات ازادہ ہی رہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین والسلات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبینا مولانا مقتدانا وہادینا و سیدنا عب القاسم محمد اللہ علی احل بیتی الطیبین الطاہرین الماسومین الغر المیمین اللَّذِينَا ذَهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَحِ لَلْبَيْتِ وَاتَّحَّرَهُمْ تَتْهِرًا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَا أَصْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا النَّاسُ بُعْدُورِ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَا مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتْتَقُونَ سلوات پڑھے محمد وآلہ عیسیٰ کریمہ کی روشنی میں ربوبیتِ پروردگار سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں عظمتِ امام حسین جو ربوبیت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضہ ہے اس لیے کہ ہدایت کا انتظام کرنا حادیوں کو بھیجنا اللہ کی ربوبیت کا تقاضہ ہے اللہ نے برحق حادیوں کو بھیجا اس سلسلے میں مسلسل آپ کی خدمت کرتا رہا محرم کا آخری زمانہ آگیا جو زیادہ ترگریہ کا زمانہ ہے لیکن آپ کی خدمت میں کرمِ سید الشہدہ سے متعلق باتوں کو عرض کروں گا کہ امامِ حسین علیہ السلام کیسے کریم ہیں اور کرم کا کیا مطلب ہے کریم کس کو کہا جاتا ہے شریف کس کو کہا جاتا ہے اس سلسلے میں بات کروں گا پہلے حصے میں گفتگو کرم کے معنی کے بارے میں بات ہوگی کہ کرم کے معنی کیا ہے دوسرے حصے میں گفتگو کریم کی شان کیا ہے روایات کی روشنی میں اس سلسلے میں بات ہوگی اور تیسرے حصے میں امامِ حسین کی شان کے قریب ہیں اور پھر گفتگو کے آخیر میں کرامت و شجاعتِ حضرتِ عباس علیہ السلام آپ کی خدمت میں عرض کرنا آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور کرم دیکھتے ہیں کہ کرم کس کو کہا جاتا ہے معصوم نے کرم کی تعریف جو کی ہے وہ ان الفاظ میں کی ہے کرم اس کو کہتے ہیں جو سوال کرنے سے پہلے عطا کرتا کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو مانگنے کا محتاج نہ ہو قرآنِ مجید کا مطالعہ کیجئے قرآنِ مجید نے اللہ کے کرم کے بارے میں جب بات کی ہے تو قرآنِ مجید نے کہیں بھی پروردگارِ عالم کے لیے لفظِ سخی استعمال نہیں کیا بلکہ قرآنِ مجید نے پورے قرآن میں محمد وولی محمد سروان محمد وولی محمد سروان اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وولی محمد پورے قرآنِ مجید کا آپ مطالعہ کیجئے اور مطالعہ کرنے کے بعد آپ تلاش کیجئے تو کہیں بھی خداوند عالم کے لیے لفظِ سخی استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ لفظِ کریم استعمال ہوا ہے اب آخر سخاوت بھی تو خود ایک کرم کی ہی قسم ہے آخر کیا وجہ ہے کہ پروردگارِ عالم کے لیے لفظِ سخی استعمال نہیں ہوا اور لفظِ کریم استعمال ہوا ہے ان دونوں کی تعریف کر دی جائے کہ کرم کے معنی کیا ہیں اور سخاوت کے معنی کیا ہیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے لیے لفظِ سخی کا استعمال کیوں نہیں ہوا اور لفظِ کریم کا استعمال کیوں ہوا ہے کریم کی تعریف کیا ہے کرم کے معنی کیا ہے آپ ڈکسنری میں دیکھئے لغت میں دیکھئے صاحبِ لسان جن معنیوں میں اس کرم کو استعمال کرتے ہیں اس کو تلاش کیجئے تو وہاں آپ کو ملے گا کہ کریم اس ذات کو کہتے ہیں جس میں سوال نہ کیا جائے اور بغیر مانگے جو عطا کر دیتی ہو اور جب آپ لفظِ سخاوت کی معنی تلاش کریں گے تو سخاوت کے معنی ہی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ سخی اس کو کہتے ہیں جو عطا تو کرتا ہو مگر مانگنے کا محتاج ہو سوال پایا جاتا ہو بس یہی سے پتا چلتا ہے سخی اس کو کہتے ہیں جو سوال کے بعد عطا کرتا ہے کریم اس کو کہتے ہیں جو سوال سے پہلے عطا کرتا ہے جو بغیر مانگے عطا کرتا ہے اس ذات کا نام ہے کریم اور ذرا سا دیکھیں اپنے دامن کردار میں ہم نے کس چیز چیز کو مانگا اور مالک نے کس کس چیز کو نہیں دیا ہم نے تو کچھ طلب ہی نہیں کیا طلب کے مانی نہیں جانتے تھے مانگنے کا مطلب نہیں جانتے تھے اپنی ضرورتوں کو نہیں پہچانتے تھے لیکن وہ خدا وہ پروردگار ہے جو میری ضرورتوں کو بھی جانتا تھا اور میرے مانگنے کا محتاج بھی نہ تھا میرے مانگنے سے پہلے جس نے عطا کر دیا اس پروردگار عالم کی ذات ہے کریم کیسا کریم ہے وہ پروردگار لفظ کے معنی سمجھئے اور مثال پیش کرتا ہوں تو اس کا کرم سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیسا کریم ہے عرض کرتا ہوں وہ کتنا عظیم کتنا کریم کتنا پالنہار کتنا حری کتنا حلیم ہے پروردگار جب پروردگار عالم کہ بارگاہ میں جب ہم گناہ کرتے ہیں مسجد ہی پروردگار کی بارگاہ نہیں ہے یہ پوری عرض یہ پوری زمین پروردگار عالم کی بارگاہ ہے چونکہ ہم کہیں بھی اس کی نگاہ سے بچ نہیں سکتے وہ ذات تو وہ ہے جو ہمارے ظاہر کو بھی جانتی ہے وہ ذات تو وہ ہے جو ہمارے باطن کو بھی جانتی ہے بس جہاں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا وہی انسان کا گناہ شروع ہوتا ہے اور جہاں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے وہی انسان نیکیوں کی طرف گناہ کو ترک کر دیتا ہے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے لگ جائے عرض کرتا ہوں ایسے دو جوان جہاں تنہائی ہی تنہائی ہو اور بس چند لفظوں کے بعد اب شرارت گناہ میں غرق ہونے کا ارادہ کر رہے ہوں لیکن وہاں ایک سال بھر کا دو سال کا چار سال کا ایک بچہ نکل آئے اس بچے کے آنے سے ان کی شرارت شرافت میں تبدیل ہو جائے گی یہ شرارت شرافت میں کیوں بدلی یہ شرارت شرافت میں اس لیے بدلی کہ ان دونوں کو یہ احساس ہو گیا کہ کوئی دیکھنے والا ہے جبکہ اس بچے کو خبر بھی نہیں ہے ان کا مقصد کیا ہے یہ بیٹھے کیوں ہیں مگر یہ احساس جاگ اٹھا کے بچہ دیکھ رہا ہے پس جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کی شرارت شرافت میں تبدیل ہو جاتی ہے اسلام ہمیں یہی حکم دیتا ہے اگر تم تنہائی میں ہو تب بھی سمجھو کوئی دیکھ رہا ہے غلے پہ بیٹھے ہو تب بھی سمجھو کوئی دیکھ رہا ہے معاشرے میں ہو تب بھی سمجھو کوئی دیکھ رہا ہے مسجد میں ہو تب بھی سمجھو کوئی دیکھ رہا ہے جماعت میں ہو تب بھی سمجھو کوئی دیکھ رہا ہے عودے پہ ہو تب بھی سمجھو کوئی دیکھ رہا ہے وہ ایسا مالک ہے جو ہر جگہ دیکھ رہا ہے نیتوں کو بھی جانتا ہے باتوں کو بھی جانتا ہے عجب سمرحلہ ہے انسان کی پوری زندگی عبادت بن جائے اگر انسان اپنے ذہن میں اللہ کے ذکر کو جگہ دے لیں مثلاً یہ لباس میں نے اپنا ہی جسم ڈھاکنے کے لئے پہنا ہے اگر پہنتے ہوئے بس اتنا سا قصد کر لے مالک تیرے لئے پہن رہا ہوں تیری عبادت کے لئے پہن رہا ہوں یہ لباس تب بھی میرا ہی جسم ڈھاکے گا اور نہیں یہ قصد کرتا تو تب بھی میرا ہی جسم ڈھاکے گا جسم میرا ہی ڈھاک رہا ہے مگر قصد کے نیت کے بدننے سے لباس پہننا عبادت بن گیا غزہ مجھے کھانی ہے بھوک مجھے لگی ہے پیدا کرنے والے نے میرے لئے پیدا کی ہے کسی اور کے لئے نہیں پیدا کی غزہ دینے والے نے میرے لئے غزہ بنائی ہے لیکن جب دسترخان پہ بیٹھوں کھانا مجھے ہی ہے پروسہ میرے ہی لئے گیا ہے بس اسنا سا ذہن اور دماغ چینج کر لو مالک اس سے طاقت پیدا ہوگی طاقت کو تیری راہ میں لگاؤں گا عبادت بن گئی دیکھیں عبادت بہت زیادہ محنت کرنے کا نام نہیں ہے عبادت تو دل و دماغ و خیال میں ذکر پروردگار محفوظ ہو جائے عبادت ہے ایسے جگہ پہ شیطان بھی بہت زیادہ اپنا رنگ دکھا چاہے جب انسان ذکر الہی میں مشغول ہو جائے تو جو پیدائش انسان سے پیدائشی دشمن ہے وہ تو کام نہیں چھوڑنے گا اور وہ ان میں جا کے آگ نہیں لگائے گا جو اس کے اپنے ہیں ان کو کیا بہکائے گا بہکے ہو کو کیا بہکائے گا جو اس کے اپنے چیلے چماتے ہیں ان کو کیا بتائے گا آگ تو انہی میں لگائے گا جو اس کے درستر خان پر نہیں پہنچے اور ایک عالی میں دین نے بڑی امدہ بات کہی کہ شیطان بارگاہ الہی کا کتہ ہے اور مثال میں کہتے ہیں کتہ اس کو کبھی نہیں بھوکتا جو مالک کا شناشہ ہوتا ہے جو مالک کا پہچان والا ہوتا ہے مطلعا ایک گھر میں کسی کے یہاں کتہ پالتو ہو اور وہ دیکھتا ہو کہ یہ مالک کا دوست ہے مالک سے روز ملاقات کرنے آتا ہے کبھی نہیں بھولے گا کبھی نہیں بھوکے گا دم ہلا کے استقبال کرے گا لیکن بھوکے گا اسے ہی جو دیکھتا ہو کہ یہ مالک کا پہچانا ہوا نہیں ہے لیادہ جن اللہ والوں کو پہچان لیتا ہے ان کے دروازے بنی جاتا ہے جن کو پہچان لیتا ہے یہ گر سکتے ہیں ٹوٹ سکتے ہیں انہی کو بہکاتا ہے ورنہ روز اول تو اس نے اعلان کر دیا کہا تھا مالک تیرے مخلص بندوں کو نہیں پہکا سکوں گا تیرے خالص بندوں کو نہیں پہکا سکوں گا لیادہ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے شیطان کو تو اپنے ووٹ بنانے توڑنا ہے اب توڑے گا کہتے ہیں شیطان ایسی بات دماغ میں فٹ کرے گا جو دل کو بھی لگتی ہو دماغ کو بھی لگتی ہو ورنہ اگر وہ ایسی بات کہے جو نہ دل میں آ رہی ہو نہ دماغ میں آ رہی ہو تو انسان پیروی کیسے کرے گا اس کی بات مانے گا کہتے ہیں ایک اللہ کا نیک بندہ ذکرِ الٰہی اس کے دل میں آباد ذہنِ الٰہی سے اس کا دل اس کا ذہن موتر ذکرِ الٰہی سے بیٹھتا تو یا اللہ اٹھتا تو یا اللہ سوتا تو یا اللہ چلتا تو یا اللہ اپنی زبان کی زینت اس نے غیبتوں کو قرار نہیں دیا ذکرِ الٰہی کو قرار دیا شیطان کو کہا یہ بات پسند ہے اس نے دل میں وسوسہ پیدا کیا تم اپنے پروردگار کو کتنا پکارتے ہو تو اس نے وسوسے کو جواب دیا رات دن صبح و سام ہر صبح و شام میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں ہر لمحہ اب شیطان تو ایسی ہی بات کہے گا جو دل کو لگتی ہوئی ہو کہنے لگا ہر صبح و شام پکارتے ہو کہاں ہر وقت کہاں ہر لمحہ کہاں کہا یہ بتاؤ جس کو پکارتے ہو کیا اس نے کبھی تمہاری آواز پہ لبے کہی ہے تم کہتے ہو یا اللہ یا رب اور وہ جواب میں کہے کہ ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں کہا نہیں لبیک تو کبھی نہیں آئی میری آواز پہ لبیک کی صدا تو کبھی نہیں آئی کہا پھر ایسے کو پکارنے سے کیا فائدہ تم تو پکارتے رو ہو اور وہ تمہارے پکارنے پہ جواب ہی نہ دے اس نے کہا بات تو بڑے پتے کی بتائیے اس لیے کہ میں تو روز پکارتا ہوں اور وہ جواب ہی نہیں دیتا کہ ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں اس نے یا اللہ کہنا چھوڑ دیا کوئی حرج نہیں چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا رات میں سو رہا تھا ایک آواز نے اس کے دل کو جھنجوڑا اور معلوم کیا تم اپنے رب کا تذکرہ بہت کرتے تھے آخر تم نے تذکرہ پروردگار کرنا کیوں چھوڑ دیا اس کے پاس تو سکھا سکھایا جواب رٹا رٹایا سوال کا جواب بہت موجود تھا دنیا میں ایسے کام آج بھی بہت ہو رہے ہیں جو باتیں رٹا دی جاتی ہیں رٹو توتے انہی کو دوہراتے رہتے ہیں چونکہ عقل تو استعمال کرتے نہیں بیچارے لہذا اس نے سوال کا جواب جو رٹا دیا تھا شیطان نے رٹے ہوئے سوال کا جواب وہی دیا کہ اسی لیے پکارنا چھوڑ دیا کہ میں تو اسے پکارتا ہوں مگر وہ میری آواز پر لبیک نہیں کہتا اس آواز نے صدا دی یہ بتا جب تو اسے پکارتا تھا یا اللہ کہتا تھا تو تیرے مشکل زدہ غم زدہ دل کو سکون حاصل ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا کہا میرے دل کو سکون تو بہت حاصل ہوتا تھا کہا بس نادان تیرے پکارنے کا جواب تو تیرے دل پہ سکون ہی تو ڈاننا تھا مگر تو سمجھ ہی نہیں رہا ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر لہذا پکارے تو صحیح کتنا سکون ملتا ہے تو مالی کتنا کریم ہیں ہم اسے پکارتے ہیں گناہگار بن کے اس کی پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہیں اتنا کریم ہے کہ بے شمار گناہ ہونے کے باوجود میرا پروردگار مجھے اپنے بارگاہ سے نہیں بھگا تھا نہیں تم اس لائق نہیں رہ گئے کہ مجھ سے دعا کرو مجھ سے مانگو بلکہ انتظار میں رہتا ہے پروردگار میرا بھٹکا ہوا بندہ میرا گمراہ بندہ میری بارگاہ میں آ جائے بس معافی طلب کر لے مثال سے عرض کرتا ہوں مہربان ہم پہ خدا بھی ہے مہربان ہم پہ ہمارے ماں باپ بھی ہیں اگر ہم سے کوئی چھوٹی سی ایسی غلطی ہو جائے جس سے ہمارے سماج میں ہمارے ماں باپ کی عزت داؤں پہ لگ جائے اور لوگ ہمارے ماں باپ کو خبر دے جا کے تمہارے بچے نے ایسا کر دیا تمہارے بیٹے نے ایسا کر دیا تو باپ بیٹے سے کہے گا دیکھئے اب آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے باز آ جاؤ رکھ جاؤ لیکن پھر بچہ مسلسلوں سے گنہ کو کرتا رہے تنگ آنے کے بعد باپ کیا کہے گا تنگ آنے کے بعد باپ یہ کہے گا اگر ہمارے گھر میں رہنا ہے تو ہماری عزت کا خیال رکھنا ہوگا اگر ہماری عزت کا خیال نہیں رکھتے تو ہمارے گھر کو چھوڑ دو لیکن خدا کی قسم کیا شان کریمی ہے پروردگار کی بندہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے اور مالک کی جانب سے کوئی فرشتہ ایسا نہیں آتا کہ اگر میرا قانون تسلیم نہیں کرتے تو میری زمین کو چھوڑ دو میرے آسمان سے نکل جاؤ میرے غزق کو چھوڑ دو میری کائنات کو چھوڑ دو گناہ پہ گناہ کرنے کے بعد آج پروردگار عالم منتظر رہتا انتظار کرتا ہے میرا بندہ چلے آئے اور میری بارگاہ میں توبہ کر لے میں اپنے بندے پہ بڑا کریم ہوں میں اپنے بندے پہ بڑا رحیم ہوں میں اپنے بندے پہ بڑا مہربان ہوں سنیں خدا کی قسم بچہ گناہ کرتا رہا باپ روکتا رہا باپ نے دھرانے کے لیے دھمکانے کے لیے بچے سے کہا میرا گھر چھوڑ دو محدود ہے باپ کی طاقت ایک گھر ہی تو ہے بچارے کے پاس مگر باپ کا کرم بے پناہ ہے باپ کا کرم اتنا لا جواب ہے درہا غور کریں جب کہیں جاتے ہیں تو ہمارے نام سے پہلے باپ کا نام پوچھا جاتا ہے شادی بیہا کرتے ہیں نکاح کی پہلی پوچی میں باپ کا نام تحریر کیا جاتا ہے اور جس کے باپ کی خبر نہیں ہوتی بھری بارات میں ظلیل ہو جاتے ہیں اگر باپ کچھ بھی نہ دے اور اپنا نام ہی دے دے فقط تو بہت کچھ دے دیا بہت کچھ دے دیا لہذا اگر باپ کا نام نہ ہو تو بچے کا کوئی اعتبار اور بھروسہ نہیں ہے یہ نہ کہنا کہ باپ نے دیا ہی کیا ہے اگر کچھ بھی نہیں دیا تو اس نے اپنا نام دے دیا اور معاشرے میں تمہیں عزت دار بنا دیا کہ تم فلا کے بیٹے ہو لہذا باپ کریم ہو جا ہے باپ نے کہا چلے جاؤ میرے گھر میں قدم نہ رکھ نہ نکل جاؤ یہاں سے بچہ بھی غصے میں آیا روز سنتے سنتے پریشانی میں آ گیا یہ روز ایک ہی بات کو کہتے ہیں میرے گھر سے چلے جاؤ میرے گھر سے چلے جاؤ ایک روز بچے کو بھی زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے باپ کا دروادہ چھوڑ دیا جب تک دن کا اجالہ رہا ماں کو بھی خیال آیا پلٹ آئے گا باپ کو بھی احساس رہا پلٹ آئے گا اندھیرہ بڑھتا چلا گیا رات کا اندھیرہ گہرا ہو گیا باپ کی بھی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ماں کی بھی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا باپ سوچنے لگا کہیں کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا کہیں ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا بستر ملا ہے کہ نہیں ملا اور کہاں چلا گیا میں باپ سے معلوم کرتا ہوں آپ نے ہی تو کہا ہے میرے گھر سے چلا جا جو باپ آواز دے گا میں نے یہ داٹ جو اس کو پلائی ہے اس کی بھلائی کے لیے کی تھی تاکہ وہ گناہ کو چھوڑ کے نیک بن جائے بس عزیزو اگر اللہ کی جانب سے مصیبت آ جائے اس کو مصیبت نہ سمجھنا شاید اللہ کا اشارہ یہ ہو کہ میرا بندہ گناہ کو چھوڑ کے میری دربار میں آ جائے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر میرا بندہ گناہ کو چھوڑ کے میری بارگاہ میں چلا آئے پلٹ آئے میرا بندہ اس کے بات بچے کو بھی کہیں جگہ نہ ملی اس لیے کہ ماں باپ کے علاوہ کون اس کا پالنہار ہے ماں باپ سے زیادہ محبت دینے والا کون ہے کون اس کی بتمیزیوں کو برداشت کر لے گا کون اس کی مانگ کو پوری کرے گا کون اس کو دل کا سکون اور مو کا لکمہ نکال کے کھلائے گا بچے کو بھی کہیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملی رات کے سناٹے میں بچہ واپس پلٹا اب جو بچہ واپس پلٹا ماں باپ تو اتنے منتظر تھے کہ اگر دروازے کو ہوا بھی کھٹ کھٹا دیتی تھی تو ماں باپ سمجھتے تھے شاید وہ پلٹ آیا شاید وہ پلٹ آیا اور دروازے ہوا کے کھٹ کھٹانے سے ماں باپ دروازہ کھول کے انتظار کرتے چھے میں نے تو صرف دھمکانے کے لیے ڈرانے کے لیے ایسا کیا تھا ہے کاش کے آ جائے قریب ہو کے نگاہوں میں بھی آنسو آ جائے ماں باپ دونوں کے دونوں رونے لگے ہمیں اس کی محبت سے جدہ نہیں ہو سکتے ہم تو اس کی بھلائیوں کے لیے ایسا کر رہے تھے ہم تو اس کی سماج اور معاشرے میں عزت کے لیے ایسا کر رہے تھے ایک مرتبہ بچہ پلٹ کے آیا بچے نے جب دکل باپ کیا باپ نے معلوم کیا کون ہو بچے نے آواز دے کے کہا اے والد محترم میں ہوں باپ نے اپنا رو برقرار رکھنے کے لیے کہا تم تو میرا دروازہ چھوڑ کے چلے گئے چھے میرے گھر میں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے بس ایک مرتبہ بیٹے نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آجزی سے کہا اے میرے بابا جان تمہارے گھر کے علاوہ میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں باپ کا غصہ کافور ہو گیا اور سینے سے لپٹ کے کہنے لگا میرے بیٹے آگے غلطی نہ کرنا میں نے تیرے سارے گناہوں کو ماف کر دیا غلطیوں کو ماف کر دیا اے اولاد والوں اے اللہ پہ ایمان رکھنے والوں ذرا غور تو کرو میرا باپ میرے وہ گناہ جانتا ہے جو سماج میں مشہور ہو گئے وہ گناہ نہیں جانتا جو پردے میں پڑے ہوئے ہیں لیکن میرا مالک تو میرے ان گناہ کو بھی جانتا ہے جو مشہور ہو گئے ان گناہوں کو بھی جانتا ہے جو پردے میں پڑے ہوئے ہیں کتنا کریم ہے میرا پروردگار ایسے کریم کی بارگاہ میں جب آتا ہے انسان مالک انتظار کرتا ہے میرا روٹھا ہوا بندہ میرا بگڑا ہوا بندہ گناہگار بندہ میری بارگاہ میں چلا آئے میرے کرم کا دروازہ کھلا ہوا ہے صبح میں نہیں آسکتے دوپہر میں آجاؤں دوپہر میں نہیں آ چکتے اثر میں آجاؤں اثر میں نہیں آسکتے مغرب میں آجاؤں مغرب میں نہیں آسکتے عشاء میں آجاؤں اور اگر سماج اور معاشرے کا ڈر لگ رہا ہے تو اب ایسی تنہائی میں آ جائیں اور بس یہیں سے غور کر لو میں کتنا کریم ہوں اگر میں دنیا کو کسی دنیا والے کو کسی کو چند ٹکے دے دیتا ہوں تو نیم پلیٹ کے ساتھ اوقات ملنے کے اوقات کا وقت موئین کر دیتا ہے اس وقت سے اس وقت تک ملیں گے جناب اس نے وقت موئین نہیں کیا اپنی اوقات کو موئین کر دیا میری اوقات بس ایک گھنٹے کی ہے میری اوقات بس دس منٹ کی ہے لیکن وہ مالک کتنا کریم ہے جس کی کرم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا رات میں پکارو گے تو ہم تمہاری آواز کو سنیں گے دن کے اجالے میں بھلاو گے تو ہم تمہاری مدد کو آئیں گے کتنا کریم ہے پروردگار لہذا یہ کرم کی تعریف ہے اس مالک کی کریم اس کو کہتے ہیں جہاں سوال کی زحمت نہ ہو بغیر مانگے پروردگار عطا کر رہا ہے اور کتنا عطا کر رہا ہے اس کو کوئی سمجھ اور شمار نہیں کر سکتا مجلسوں میں بے پناہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں دس دنوں میں زبان کی نعمت ہے دل کی نعمت ہے ہوا کی نعمت ہے ساسوں کی نعمت ہے غور و فکر کی نعمت ہے سمجھنے کی نعمت ہے بسارت کی نعمت ہے کتنی نعمت ہونے کے بعد خدا بند عالم کی بے پناہ نعمت بندے کو شامل حال ہے اور بندہ ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور پروردگار عالم نعمتوں کے نعمتیں دیتا جاتا ہے یہ تو وہ معنی ہے جو روایت کے اعتبار سے میں نے کرم کی تعریف آپ کی خدمت میں کی اب دوسری تعریف جو کرم کی تعریف معصومین نے فرمائی ہے دوسری روایت میں وہ یہ فرمائی ہے ایسار الارزے علی المال کریم اس کو کہتے ہیں جب عزت و عابرو اور مال میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو وہ مال کو قربان کر دے اور عزت و عابرو کو بچا لے اس کو کریم کہتے ہیں مال جانی کا تو صدقہ ہے مال عزت و عابرو کا ہی تو صدقہ ہے عزت و عابرو محفوظ رہ گئی مگر یہ بات بیانے کمال بیان میں تو بیان کی جاتی ہے لیکن ایسے بھی سرفرے دیکھے ہیں جو عزت کو لینام کرنے کے بعد مال پہ گر جاتے ہیں اور ایسے بھی اللہ والے دیکھے ہیں جو مال کو قربان کرنے کے بعد عزت کو محفوظ رکھ لیتے ہیں یہ اپنے اپنے شعور کی بات ہے اپنے اپنی فکر کی بات ہے تو یہ دو بات ہو گئی تیسری بات امام نے فرمائی کہ کریم کس کو کہتے ہیں اور اس نقطے کو ماسومین کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا سمجھانے والے نے سمجھا دیا ہے اور اب امام علی علیہ السلام اس نقطے کو عرض کرتے ہیں کہ کریم کس کو کہتے ہیں شریف کس کو کہتے ہیں عرض کرتا ہوں امام فرماتے ہیں اگر اللہ نے تمہیں کوئی عزت دی ہے کچھ پیسہ مال دولت دے جیا ہے اور تم کسی کے کام آگئے تو اگر تم نے کسی پر کوئی کرم کر دیا تو کرم کرنے کے بعد تم شکریہ کا انتظار نہ کرنا امام نے پوچھے امام سے پوچھا جائے کہ کیوں کہا اس لیے کہ جب تم کرم کرتے ہو تو کرم کرنا تمہاری شرافت کی دلیل ہے کرم کرنا تمہاری عزت کی دلیل ہے تو جس پر تم نے کرم کیا ہے اس نے آپ کو شریف مال لیا اس نے آپ کو عزت دار مال لیا تو تم نے اپنی عزت کو منوایا ہے جہاں بنوائی جاتی ہے بات وہاں شکریہ کا انتظار نہیں ہوتا لہذا تم نے اپنا کرم کر کے اپنی شرافت کو منوا لیا ہے اپنی عزت کو منوا لیا ہے اب دیا ہی کیا ہے اتنیے کہ تم نے اس کی عزت نہیں دی ہے تم نے اپنی عزت کو اس سے منوایا جیسے ہی تمہارے ہاتھ بڑھ گئے اس کی طرف ویسے ہی دنیا نے تمہیں مال لیا کہ شریف ہو کریم ہو تو اب تم نے جب دیا ہے تو اپنی عزت کو منوایا تو جب اپنے کرم کو منوا لیا اپنی عزت کو منوا لیا اب شکریہ کے انتظار میں نہ رہنا مگر معصوم نے یہ نکتہ بیان کر دیا مگر ہر انسان اگر کسی کے اوپر کوئی کرم کر دیتا ہے تو یہی انتظار میں رہتا ہے کہ پلٹ کے شکریہ کرے ایک لمحے کے لیے کوئی کرم کر دے کسی کی فیس بھر دے کسی کا اور کوئی کام آ جائے زندگی بھر اسی انتظار میں رہتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کرم کیا ہے تو پلٹ کے ہمارا شکریہ دا کرے اسی وجہ سے انتظار کرتے کرتے انسان کی عمر گزر جاتی ہے مگر خداوند عالم نے چاہا کہ میں قرآن مجید کے ذریعے ایسے بھی بندوں کا تعریف کرا جوں جو کرم تو کرتے ہیں مگر نہ شکریہ کے طلبگار رہتے نہ جزا کے طلبگار رہتے جب وہ کرم کرتے ہیں تو خود ہی کہتے ہیں لا نورید منکم جزام ولا شکورہ نہ تو ہم سنتے شکریہ کے طلبگار ہیں اور نہ ہی ہم تم سے جزا کے طلبگار ہیں کرم کرتے چلے جاتے ہیں اسیر آتا ہے کھلاتے ہیں یتیم آتا ہے کھلاتے ہیں مسکین آتا ہے کھلاتے ہیں اور ان کی شان عظمت تو دیکھئے دیکھئے اپنی ضرورت کے بعد کرم کرنا اور ہوتا ہے اپنی ضرورت ہو اور اس کے بعد دوسرے کو دے دینا اور ہوتا ہے اہلِ بیت اس قسم کے کریم ہیں جو اپنی ضرورت کا پوری کرنے کے بعد ضرورت مندوں کا خیال نہیں رکھتے بلکہ یہ تو ایسے کریم ہیں کہ اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر دیتے ہیں اور سامنے والے کو آتا کر دیتے ہیں یعنی یہیں سے بات پتا چلتی ہے اہلِ بیت علیہ السلام کھا کے خوش نہیں ہوتے وہ تو کھلا کے خوش ہوتے ہیں ایک سلوات پڑے محمد وعالِ محمد پر ان کی شانِ کریم یہ ہے اس کے بعد ان کے کرم کی داستان اور صاحبانِ کرم کی داستان قرآنِ مجید میں آپ پڑھئے اور کریم جو ہوتا ہے خدا کے قسم وہ سامنے والے کو ایسا موقع نہیں آنے دیتا کہ وہ یہ کہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور تم مجھے معاف کر دو کریم گناہگار کو گناہ کے اقرار کرنے سے پہلے اعلان کر دیتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا عرض کرتا ہوں جنابِ یوسف کے بھائی کتنے گناہگار چھے جنابِ یوسف کے بھائیوں نے کتنی بڑی کوتا ہی اور کتنی بڑی غلطی کی شانِ کریم ہی سمجھئے خدا کی قسم یہاں تک کہ جنابِ یوسف کو مارنے کا پورا پورا انتظام کر لیا قتل کرنے کا پورا پورا انتظام کر لیا اور کوئے میں انہوں نے اس ارادے سے نہیں ڈالا چھا کہ یوسف بچ جائے انہوں نے تو ڈالا ہی اس ارادے سے تھا کہ یوسف مر جائے اور یوسف کو موت آ جائے پروردگارِ عالم کا کرم دیکھئے جہاں زندگی کے بچنے کا امکان نہیں ہوتا وہاں سے خداوندِ عالم یوسف کو بچا کے اعلان کر دیتا ہے زندگی تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے زندگی تو میرے ہاتھوں میں ہے جنابِ یوسف کو بچا لیا نکل گئے یوسف پہنچ گئے مصر ہو گئے غلام ڈال ڈال دیئے قید خانے میں اور جب ڈال دیئے قید خانے میں جتنی سختی آتی رہی اتنا ہی نکھار بڑھتا رہا جتنی پریشانی آتی رہی اتنا ہی دل میں حوصلہ پیدا ہوتا رہا پریشانیاں انسان کو حوصلہ آتا کرتی ہیں پریشانیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پریشانیاں تو انسان کو عقل دیتی ہیں اور امام نے اس کی مثال دی ہے جن پودوں کو نرم و نازک جگہ پہ پالا جاتا ہے ان کی لکڑیاں بھی کمزور ہوتی ہیں آگ جلدی پکڑ بھی لیتی ہیں بجھ بھی جلدی جاتی ہیں اور جو درست پہاڑوں کی چٹانوں پر جوان ہوتے ہیں طاقتور بھی ہوتے ہیں پہلے تو بہت جلدی آگ پکڑتے ہی نہیں اور اگر پکڑ لیتے ہیں تو بہت دیر تکڑتے ہیں یہ جو نرم و نازک درست اس میں پودوں اس میں اپنے آب میں پارک میں لگائے گئے ہیں ان کی نازکی نے انہیں کمزور بنا دیا لیکن جو پہاڑوں پر پیدا ہوئے ہیں ہوا کے جھکڑ بجلی کی کڑک نے ان سے تکرانے کی ہمت پیدا کر دی تو اب یہی سے پتا چلتا ہے اگر مسیبتیں نہ آئے دونوں بچوں پر جائزہ کر کے دیکھ لو ایک وہ بچہ جس کو ساری سہولتیں دے دو بزدل بن جائے گا آرام پسند بن جائے گا اور ایک وہ بچہ جس کے سامنے مشکلے لاکھے رکھو شجا بن جائے گا بہادر بن جائے گا تھوس بن جائے گا یہی سے مجھے کہنے دیجئے یہ نہ دعا کرنا مسیبتیں نہ آئے یہ دعا کرنا مالک مسیبتیں تو آئے مگر مسیبتوں میں ایمان سلامت رہ جائے ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر مسیبتیں تو آئے مگر مسیبتوں میں ایمان سلامت رہ جائے جتنی مسیبتیں پڑھتی جاتی تھی یوسف بہدر ہوتے جاتے تھے نہ پڑھتی تو اتنا حوصلہ نہ آچا کمال شجاعت پیدا ہو گیا یوسف سے معلوم کیا جب قید خانے میں ان کا ایک دوست یوسف صدیق سے مننے کے لئے آیا تو یوسف صدیق نے سے معلوم کیا یوسف صدیق قید خانے کی سختیاں بھائیوں کا ظلم و ستم دوستوں کے ہنگامے ظل خان کی الزام تراشی تمہارے لئے کیسی چھی یوسف علیہ السلام نے جواب دیا یہ پسیبتیں میرے لئے ویسی ہی چھی جیسے شیر کے لئے زنجیر ہوتی ہے اس لئے کہ شیر کو اگر زنجیروں میں جکڑ دیا جائے تو لومڑی نہیں بنتا اور اگر لومڑی کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو شیر نہیں بنتی نہیں آپ جو ہے حوصلہ نہیں بڑھا رہے ہیں ایک سلوات پڑھیں محمد و آئلے محمد سلوات پڑھیں محمد وہ حادثے وہ پریشانیاں میرے لئے مثل زنجیر کی تھی جو شیر کے گلے میں اگر جکڑ دیا جائے زنجیروں سے تو جکڑنے کے بعد بھی شیر شیر ہوتا ہے گرفتار کرنے والوں پر شیر کی حیبت ہوتی ہے شیر کو جب گرفتار کیا جاتا ہے تو جنہوں نے اس کو قید کیا ہے حیبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی شیر گرفتار ہونے کے باوجود بھی حیبت ہوتی ہے شیر کی لومڑی آزاد ہونے کے باوجود بھی کوئی حیبت نہیں ہوتی تو میرے لئے وہ واقعات وہ مصیبتیں زنجیر کے معنی تھی اور وہ مصیبتیں میرے لئے عقل و فہم کے معنی تھی اس لئے کہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں اتنا شعور پختہ ہوتا ہے مثال دے کے عرض کرتے ہیں ذرا غور کریں دمین میں جو دانہ ڈالا جاتا ہے پہلی مصیبت تو اس پہ یہ آئی کہ اس کو سلائے سڑایا گیا دوسری مصیبت یہ آئی زمین میں ڈال دیا تیسری مصیبت یہ آئی زمین میں مل کے خاک بن گیا چوتھی مصیبت یہ آئی پروان چکھایا گیا پانچویں مصیبت یہ آئی مشین میں پھٹکا گیا چوتھی مصیبت یہ چھٹی مصیبت یہ آئی چکی میں پیسا گیا ساتویں مصیبت یہ آئی آگ پہ تپایا گیا روٹی بنائی گئی آٹھویں مصیبت یہ آئی داتوں میں پیسا گیا مگر جب آٹھویں مصیبت سے گزرا داتوں میں جب پیس دیا گیا داتوں سے گزرنے کے بعد حلق سے اترا حلق میں اترنے کے بعد یہی دانہ ہے کبھی خون بنتا ہے کبھی اکل بنتا ہے کبھی شعور بنتا ہے یہی دانا ہے جسے دانتوں سے گزارا گیا پس گیا مٹ گیا مٹنے کے بعد پنپا تو شعور بنا اکل بنا دل بنا دماغ بنا تو مسیبتوں سے ہاؤسلے نہ چھوڑو مسیبتیں انسان کو پختہ بناتی ہیں مسیبتیں گزرتی گئی اور اللہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے درندے آئیں گے تمہارے زندگی میں مگر جب تم لاچار ہو جاؤ گے تمہاری عزت کو ہم بچائیں گے ہم تمہاری عزت کے پاس بان ہیں ہم بچائیں گے تمہاری عزت کو کرنے تو زولے خان کو اپنے چلتر ہم دکھائیں گے اپنی حکمت لے جانے تو سات دروازوں کے پیچھے یوسف کو ہم بچائیں گے عزت یوسف کو زولے خان دنگ رہ گئی حکم الہی ملا دوڑو دروازوں کی طرف دوڑتے چلے گئے بلا چابی کے دروازے کھلتے چلے گئے خوچ بخوچ یہی سے پتا چلتا ہے جہاں دنیا کی طاقت آ کے بے عزت کرنا چاہتی ہے وہاں مالک کی طاقت عزت کو محفوظ رکھ لیتی ہے ارے بڑھے تو صحیح اللہ کی جانب مالی صلوات بڑھے تو صحیح اللہ کی جانب اللہ کو اپنے دل و دماغ میں جگہ تو دو جس نے وجود دیا ہے قوت دی ہے طاقت دی ہے ہم بچائیں گے یوسف تمہاری عزت اس کے بعد ساتوہ دروازہ نہیں کھلنا تھا نہیں کھلا اب جو ساتوہ دروازہ کھلا تو دروازے پہ عزیز مصر کو پایا اور اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے فوراں بدل گئی کہنے لگی تمہارے ناموس پہ غلط نگا رکھتا ہے تم نے ایسے آدمی کو اپنے گھر میں جگہ دی اور اس کے بعد یوسف کے پاس کوئی جواب نہ تھا ذل خان سن رسیدہ تھی ایجر تھی یوسف جوان اور نوجوان تھی جوانوں پہ زیادہ گمان ہوتا ہے بہکنے کا سن رسیدہ پہ اتنا گمان نہیں ہوتا اس میں بھی ذل خان کس جیت تھی ذل خان سن رسیدہ تھی یوسف نوجوان تھی ذل خان کے دربار تھا ہر کوئی ذل خان کی بولی بول رہا تھا اور جو حقیقت کو جانتے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ حق ذل خان کے ساتھ ہے جبکہ جانتے تھے حق یوسف کے ساتھ ہے لیکن دولت کا جھکاؤ ایسا ہوتا ہے کہ حق جاننے کے باوجود بھی لالچی انسان ہت نہیں کہتا حق جاننے کے باوجود بھی نہیں کہہ پاتا حق وہ یہ سمجھتا ہے اگر یہ ناراض ہوگا کیا ہو جائے گا یہ نہیں سمجھتا اگر خدا ناراض ہو جائے گا تو کیا ہوگا لہٰذا یوسف کے سامنے ذل خان عزیز مصر کے سامنے ساری دلیل رکھ دی اور گناہگار یوسف ثابت ہو رہے ہیں جو معصوم ہیں دیکھئے ایسے بھی زمانے دنیا میں آئے ہیں کہ اسمت کے پیکر پر الزام گناہ اور گناہ حالات تو سارے ایسے ہی ہیں کہ حضرت یوسف گناہگار اب خدا کی نسرت آگے بڑھی خدا کی مدد آگے بڑھی اور اب جو خدا کی مدد آگے بڑھی عزیز مصر نے کہا اپنا کوئی گواہ لاؤ حضرت یوسف نے کہا میرا گواہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ماں کی آگوش میں ہے اور وہ وہ کہے گا جو بلکل حق ہے جناب یوسف کے سامنے اس بچے کو لایا گیا یوسف نے سر پہ ہاتھ پھیرا آواز دی وہ بات کہہ دو جو میرے پروردگار نے تمہیں سکھائی ہے بچہ رو رہا تھا روتے روتے ایک مرتبہ کہا ایک لفظ میں ایک جملے میں سارے کا سارا معاملہ اُلٹ گیا حقیقت ایک جملے میں آیا ہو گئی اور بچہ کہنے لگا اگر پیرہن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گناہگار ہے اگر پیرہن پیچھے سے پھٹا ہے تو ذلیخہ گناہگار ہے ایک جملے میں ایک لفظ میں دودھ کا دودھ ہو گیا پانی کا پانی حقیقتہ یہاں ہو گئی مگر عزت عزیز مصر کو بچانی چھی خیر معاملے کو رکھا گیا ایسے ہی حالات کچھ ہمارے امام موسیٰ قادم پہ گزرے ہیں انہیں بھی قید خانے میں رکھا گیا انہیں بھی الزام کے لیے ایک عورت کو سہارا بنایا گیا لیکن بس فرق اتنا ہے نبوت اور امامت میں نبوت اپنے دامن کو تو محفوظ رکھ سکتی ہے الزام لگانے والے سے کلمے کا اقرار نہیں لے سکتی اور امامت اس گوھر یکتہ کا نام ہے جو اپنے دامن عصمت کو بھی بچاتا ہے اور گناہگار کو بھی سجدہ ریز بنا دیتا ہے یوسف جلزلے خانے کلمہ نہیں پڑھا سجدہ نہیں کیا لیکن وہ موسیٰ قادم کے دمانے میں جو آئی اس نے فوراں سجدہ کر لیا امامت اتنی عظیم چیز ہے خیر جناب یوسف قید خانے میں چلے گئے کرم کی داستان کو یاد رکھئے گا لفظ کرم نہ بھولئے گا اگر اس لفظ کو بھول گئے تو آخر میں لچس نہیں آئے گا جناب یوسف پختہ اور مضبوط ہو گئے جناب یوسف کو رسالت قید خانے میں ملی ہے اللہ کا حکم قید خانے میں آیا اے یوسف تبلیغ کا زمانہ آگیا تبلیغ کرو اللہ کی حکمت کاملہ تو دیکھئے اگر جناب یوسف مصر سے اپنی تبلیغ کو شروع کرتے تو بڑے لوگ جو دولت مند تھے وہ یوسف کے دشمن ہو جاتے کام میں بہت زیادہ رکاوٹ پیدا ہوتی یوسف کو قید خانے میں بھیج دیا جو قیدی تھے یوسف نے ان سے تبلیغ کام کا کام شروع کیا اللہ نے مددگار بھی دے دیئے اور یوسف کی رسالت کا حق بھی ادا ہو گیا اللہ کی حکمتوں کو سمجھئے مصیبت آ جائے تو گریہ کرنے کی دورت نہیں ہے ہائے ہم مارے جا رہے ہیں نہیں مصیبتوں کے بعد جو نعمت دیتا ہے ان میں بڑی شیرنی ہوتی ہے بڑی لذت ہوتی ہے لہذا یوسف کو قید خانے میں رشالت مل گئی یوسف نکلے وہ داستان تو عرض نہیں کروں گا اتنا بھی زیادہ ہی عرض کر دیا اتنا عرض کرنے کا ارادہ نہیں تھا مجھے تو دوسری طرف جانا ہے جنابِ یوسف بادشاہ ہو گئے عزیزِ مصر ہو گئے خزانوں کے مالک ہو گئے لوگوں کو دل خول کے حکومت کا مال فقیروں کو عطا کرنے لگے اور یوسف جب تنہائی میں ہوتے تھے تو کہتے تھے خدا کی قسم جب تک کہ زبردست کو زیر دست اور زیر دست کو زبردست نہ بنا جو تو تب تک سانس نہیں لوں گا زبردست کو زیر دست بنا دوں گا اور زیر دست کو زبردست بنا دوں گا یعنی جو مالداروں نے غلام بنائے ہوئے ہیں وہ حاکم بن جائیں گے اور جو حاکم بنے ہوئے ہیں جھوٹی عزتوں سے وہ غلام بن جائیں گے جنابی یوسف نے اس کے بعد حکومت آئی حکومت میں وہ زمانہ بھی آیا جنہوں نے یوسف کو مار کے نکالا تھا اللہ کی حکمت نے ایسا جواب دیا کہ جسے تم قتل کرنا چاہتے تھے کل اسی کے دروازے سے اگر بھیک نہ دلوا دوں گا تو میرا نام بھی پروردگاہ نہیں ہے غرور نہ کرنا خدا کو بڑی بات پسند نہیں ہے جب بھی کسی نے بڑی بات بولی ہے پلٹ کے اس کے ساتھ وہ ہی ہوا ہے لہذا بڑی بات بولنے کی زورت بالکل نہیں اللہ پہ بھروسہ رکھو اللہ پہ ایمان لیا جناب یوسف حاکم مصر بھائیوں پہ راز کھل گیا کہ یوسف یوسف یہ عزیز مصر ہے یوسف ہے باپ کی حالت معلوم کی بابا جان کے کیا حال ہے کہا تمہاری یاد میں روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی قرآن مجید نے بھائی قصہ بیان کیا ہے اب قرآن مجید کی تو باتوں کو تسلیم کرنا ہوگا جناب یوسف نے اپنا پیرہن نکال کے دیا جاؤ میرے بدن سے جو مص پیرہن ہے اس کو جا کے میرے بابا کی آنکھوں پہ ڈال دینا کھوئی ہوئی بسارت واپس چلی آئے گی اور بابا کی نابینائی بینائی میں تبدیل ہو جائے گی چلی آئے گی قرآن مجید نے بیان کیا کرتے کو لایا گیا جناب یوسف کے چہرے پہ جناب یعقوب کے چہرے پہ ڈالا گیا جناب یعقوب کی کھوئی ہوئی آنکھیں واپس آگئی بس یہیں سے مجھے کہنے دیجئے اما جب یوسف کا کرتہ یعقوب کو بینائی عطا کر دیتا ہے کیا آباس کا حلم ہمیں بینائی عطا نہیں کر سکتا یعقوب کی کھوئی آنکھیں یعقوب کی کھوئی آنکھیں مل سکتی ہے خدا کی قسم قرآن مجید علامتوں کو بیان کرتا ہے کہا جب کسی صاحب عصمت کے بدن سے لباس مس ہو جائے اور اگر کسی صاحب وفا سے ایسی صاحب وفا جس سے پہلے نہ تاریخ میں ایسی کوئی وفا ملی ہو اور نہ تاریخ کے بعد ایسی کوئی وفا ملی ہو خدا کی قسم امام علی بھی بڑے شجا اور وفادار تھے مگر جیسے جیسے لفظ وفا آتا ہے ذہن کسی اور کی طرف نہیں مڑتا اسی ابباس با وفا کی جانی مڑتا ہے جس نے کربلا میں اپنے بازو دے کے کلم کو مچا لیا ہو سکائی آئی ہے اس سے میں یوسف کے کرتے سے بابا کی نجات ملی یہی سے قرآن مجید نے وسیلے کو ثابت کر جیا ہم بینائی دیتے ہیں وسیلے کے دریئے ہم ہدایہ دیتے ہیں وسیلے کے دریئے وسیلے کا تو قائل ہر حالت میں ہونا پڑے گا میں اپنی آواز کو اس آخری انسان تک پہنچانا چاہتا ہوں جو میری آواز اس آخری انسان سن رہا ہے مائے کھٹا دیجئے پہنچا دوں گا نہیں پہنچاؤں گا تو یہ بھی تو ایک وسیلہ ہے تو دنیا کی تو پوری زندگی وسیلے کی محتاج ہے جب پوری دنیا وسیلے کی محتاج ہے تو آخرت بغیر وسیلے کے کیسے آباد ہو جائے گی ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر جناب یوسف کرم کی شان سنیے کریم کیسے ہوتے ہیں جناب یوسف بادشاہ ہو گئے حضرت یعقوب کو بینائی مل گئی وہ زمانہ آیا جب افتراک و جدائی کا سلسلہ خچم ہوا یوسف ہو یعقوب کی ملاقات کا وقت آن پہنچا یعقوب یوسف کے دیدار کی بڑا تبڑی تمنا رکھتے چھے دیکھتے تھے چہرہ دیکھتے ہی کہہ دیتے تھے یہ میرا یوسف نہیں ہے میرا یوسف تو چودوی کے چاند سے زیادہ حسین ہے جناب یعقوب جناب یوسف سے ملے اور اتنا حسین منظر تھا جب جناب یعقوب جناب یوسف سے مل رہے تھے خدا کی قسم آسمان کے ملائک رشک کر رہے تھے زمین جھوم رہی تھی نعمت پروردگار یہ نئے جو کرم ہوئی یہ جو قہد آیا تھا مصر میں جانتے ہو کب بارش ہوئی جب یوسف اور یعقوب کی ملاقات ہوئی تب ہی پروردگار عالم نے عبر کرم برسا دیا عبر کرم برسا دیا قہد کا سلسلہ ختم ہو گیا نعمتوں کا آغاز ہو گیا یوسف اپنے باپ یعقوب سے لپٹے یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے لپٹ رہے دونوں کی نگاہ میں خوشی کے آنسو نہ یوسف نے کہا بیدت ہے بابا نہ یعقوب نے کہا بیدت ہے بیٹا پتہ لگ گیا غمی اور خوشی میں انسان کے آنسو نکلتے ہیں فطرت کو بیدت کا نام نہ دو فطرت سے ٹکراؤگے تو مر جاؤگے اگر فطرت کو باقی رکھو گے تو زندہ رہ جاؤگے اور خدا کی قسم مر گئی وہ قوم جو آنسووں سے ٹکرا گئے اور زندہ رہ گئی وہ قوم جو آنسو بہاتی ہے شوق تھا ہم کو مٹانے کا ستمگاروں میں شوق تھا ڈال دو اس قوم کو انگاروں میں زندہ چنوائے گئے ظلم کی دیواروں میں کوئی باقی نہ رہے شہ کے ازاداروں میں سلطنتیں ڈوب گئی دیدائے لم باقی ہیں انہی عشقوں کا تصدق ہے کہ ہم باقی ہیں ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر حسین ملاقات ہوئی اب جو حسین ملاقات ہوئی یاکوب نے روتے ہوئے اپنے بیٹے سے معلوم کیا کرم اور شانِ کریم ہی دیکھئے اے میرے لختِ جگر اے میرے نورِ نظر اے میرے میوائے دل میرے چاند میرے بیٹے یہ بتاؤ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا ایک جملہ ہے جو شانِ کریم ہی بتا رہا ہے یوسف نے ایک مرتبہ بابا کی طرف دیکھا زمین کی طرف دیکھا آسمان کی جانب دیکھا اور عشق بار آنکھوں سے بابا سے کہا اے میرے بابا جان یہ کیوں پوچھتے ہو میرے بھائیوں نے کیا ظلم کیا یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میرے مالک نے کیا کرم کیا بھائیوں نے ظلم کیا کوئے میں ڈال لیا مالک نے رحم کیا کوئے سے نکال لیا لوگوں نے ظلم کیا غلام بنا دیا بابا لک نے کرم کیا غلام کو بادشاہ بنا دیا اب ایک جملہ سنیے جناب زلے خان سر راہ کڑی ہوئی تھی یوسف کی سواری ادھر سے گزر رہی تھی خدا کی قسم اطاعت میں کتنی نعمت ہے زلے خان کہنے لگی اے یوسف سلام اس پروردگار پر تم نے اطاعت کی ہے تو اللہ نے اپنی اطاعت کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا اور بادشاہوں نے گناہ کیا ہے تو گناہوں کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنا دیا ایک سلواج پڑھ دیں محمد والے محمد پڑھ اللہ علیہ وسلم محمد والے محمد کیا شان کریمی ہیں گناہ بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے اور اطاعت غلاموں کو بادشاہت عطا کرتی ہے پھر اس کے بعد کرم کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کی شان کریمی دیکھئے پیغمبر اسلام کا کرم یہودی پیغمبر کی جان کے دشمن تھے ایک جگہ وہ بھی آئی جہاں پیغمبر اسلام پتھر پر سر رکھوئی تھے ہوئے تھوڑی آنکھ بند کی ہوئے آرام فرما رہے ہیں ایک یہودی نے دیکھا کہ اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے کہ رسول اللہ کی جان لے لی جائے لہذا دبے دبے پیروں سے رسول اللہ کے سر پہ آکے تلوار سونت کے کہنے لگا اے محمد اب تمہیں میرے شر سے کون بچائے گا پیغمبر نے بے ساختہ کہا اللہ کی مدد پیر پتھر سے پھسلا تلوار تلوار کہیں گری وہ کہیں گرا پیغمبر نے تلوار کو اٹھایا اور تان کے کہا اب تمہیں میرے حملے سے کون بچائے گا تو ہوشیار تھا کہنے لگا یا محمد آپ کا کرم ایک سلوار پڑھتے ہیں محمد و آل محمد یہ اللہ کے رسول کی شانِ کریمی امام علی کی شانِ کریمی کیا ہے امام علی کی شانِ کریمی یہ ہے جنگِ صفین کا واقعہ آپ نے سنا ایک زمانہ وہ آیا گھاٹ دوسرے کے قبضے میں تھا اور لشکرِ علی پہ پانی بند کر دیا لشکرِ علی نے حملہ کیا اور گھاٹ کو اپنے اختیار میں لے لیا اور اب لشکر میں یہ بات پیدا ہوئی کہ جب ہم نے ان پہ پانی بند کیا تھا تو وہ اب ہم پہ پانی بند کر دیں گے مگر جو مقابلے پہ آیا تھا وہ کہہ رہا تھا علی کبھی پانی بند نہیں کریں گے آپ پریشان نہ ہوں خون کا پیاسا دشمن جان کا پیاسا دشمن علی کے کرم کا اقرار کر رہا ہے علی کبھی پانی بند نہیں کریں گے اس سے معلوم کیا تم کیسے جانتے ہو علی کے پاس پانی لینے کے لیے گئے علی نے اعلان کر دیا جو پانی چرند و پرند کا حق ہے وہ انسانوں کا حق کیسے نہیں ہو سکتا تم بھی پانی پیو خوب دیل کھول کے پیو جانوروں کو بھی پلاو اس کے بعد معلوم کیا کہ تمہیں کیسے خبر تھی کہ علی پانی بند نہیں کریں گے تو اس نے ایک علی کے کرم کا اقرار نہیں کیا بلکہ وہ کہنے لگا میں علی کو بھی جانتا ہوں علی کے باپ کو بھی جانتا ہوں میں تو ان کے کرم کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا ان میں اگر عبد المطلب کو دیکھا جائے وہ پرندوں کو کھانا کھلانے والا ابو طالب کو دیکھا جائے تو وہ حاجیوں کو پانی پلانے والا اگر اب اس کے بعد امیر المومنین کو دیکھا جائے تو وہ پیاسوں کو سیرہم کرنے والا سقایت الحاج حج کے سلسلے میں لفظ سقا بہت استعمال ہوا ہے روایت میں خیر ابھی بہت کچھ عرض کرنا ہے میں ان کے کرم کو جانتا ہوں اس کے بعد شان کریم کے سلسلے میں ایک لفظ کہہ کے امام حسن کو بھی یاد کر لے چاہوں امام حسن بے پناہ کریم اور اتنے کریم کہ ایک روز حاکم شام نے اپنے کرم کو جتانے کے لیے جتنا عوام کو دیا اتنا امام حسن کو دیا کہ تم فرزند رسول ہو اس لئے آپ کا حق بہت بنتا ہے اس کے غلام نے بڑھ کے امام حسن کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا جتنا اس نے اس لئے دیا تھا کہ تم فرزند رسول ہو اتنا مولا نے وہ سب کا سب عطا کرنے کے بعد بتا دیا تمہاری نگاہ میں ہماری اہمیت ہے اور ہماری نگاہ میں ایک غلام کی اہمیت ہے یہ شان کریمی امام حسن اب امام حسین کی شان کریمی کیا ہے امام حسن کی شان امام حسین کی شان کریمی یہ ہے خدا کی قسم امام حسین کی شان کے کریم ہے عرض کرتا ہوں فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک بار پھر وہ موقع آیا کہ حاکم شام نے چاہا کہ میں امت پر اپنے کرم کا اظہار کروں مال اگر میرے اختیار میں ہے تو میں تنہا اس کو قبض میں نہیں رکھتا بلکہ لوگوں کو دیتا ہوں تم بھی استعمال کروں میں بھی استعمال کروں اور جب لوگوں کے پاس مال بھیجتا تھا تو کہتا تھا جب وہ فلا مال کو پائیں گے تو یہ کریں گے جب وہ مال حاصل ان کو ہو جائے گا تو یہ کریں گے اور جب سب کو دے چکا تو ایک مرتبہ امام حسین کی خدمت میں بھیجا عورت بیان کرتے ہوئے کہا میں نے سب کچھ بیان کیا کہ جب فلا کو مال مل جائے گا تو یہ ہوگا اب سنو میری بات اگر سن رہے ہو جب حسین کو یہ مال ملے گا لوگوں نے معلوم کیا وہ کیا کریں گے کہا جب حسین کو یہ مال ملے گا تو وہ آواز دیں گے کہ اے یتیموں آجاؤ اور مال کو یتیموں میں تخصیم کر دیں گے یہ لوگ مال کو لے کے امام حسین کے خدمت میں پہنچے جیسا تبصیرہ کیا تھا کہ حسین کے قبضے میں مال آئے گا تو حسین یتیموں میں تخصیم کر دیں گے نہ اپنے لیے رکھیں گے نہ چاپ لوسوں کے لیے رکھیں گے نہ بوریا نشینوں کے لیے رکھیں گے یتیم سفین کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے جیسے ہی یہ مال حسین کی خدمت میں آیا جو حاکم شام نے کہا تھا وہی امام نے کیا یہ لوگ پرٹ کے دوڑے دوڑے حاکم شام کی خدمت میں آئے کہا بائن ہی جو لفظ آپ نے کہے تھے حسین نے وہی انجام دیا مگر یہ بتاؤ تم جانتے کیسے ہوں تو پھر حاکم شام نے وہی جملہ کہا میں حسین کے قرم کو تنہا حسین کے قرم کو نہیں جانتا میں حسین کے باپ کے قرم کو بھی جانتا ہوں میں حسین کے بھائی کے قرم کو بھی جانتا ہوں میں حسین کے نانا کے قرم کو بھی جانتا ہوں میں حسین کی نانی کے قرم کو بھی جانتا ہوں حسین کی نانی وہ ہے جو دولت کے امبار لٹا کے ہم جیسے فقیروں کو گنی بنا دیتی ہے مگر خود سوکھی روٹیوں پہ کنات کر جائے ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر تنہا یہی نہیں حسین کا کرم عظیم الشان ہے حسین ایک شخص زید بن عسامہ عسامہ ایک بڑی شخصیت کا مالک آدمی تھا اور رسول اللہ نے جب آپ بسترح علالت پر تھے تو اس کو سردار لشکر بنایا تھا اس کی عمر کم تھی نوجوان تھا بڑے بڑے سینئر نے یہ اعتراض کیا یا رسول اللہ ہمیں سینئرٹی حاصل ہے اور یہ ہمارے سامنے کا چھکرو ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر یہ ہمارے سامنے کا جونئر یہ رتبہ اس کو مل جائے کہ یہ سردار لشکر ہو اور ہم اس کے لشکری یہ کمانڈر ہو اور ہم اس کے فوجی یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا رسول اللہ نے کہا میں تمہیں بھی جانتا ہوں تمہارا بھی کردار بہت پہلے سے دیکھتا رہا ہوں کہاں جمع ہو کہاں دوڑے ہو کہاں باگے ہو اور میں اسامہ کو بھی جانتا ہوں خیر رسول اللہ نے مہین کر دیا تو کر دیا لیکن جنہیں نہیں جانا تھا سرداری یہ اسامہ جن کو نہیں ماننی تھی انہوں نے نہیں مانی تو بھئی یہ پیغمبر کی آنکھ بند کرنے کے بعد نہیں ہوا کہ قوم الگ چلی گئی اور پیغمبر کی بات نہیں مانی یہ تو اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا کہ جسے رسول اللہ مہین کریں گے اسے نہیں مانیں گے ایک سر رات پڑھ دیں محمد و حال محمد پر اللہ علیہ وسلم